بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں ایک مطبع فرحکیم فالد اربرکینہ کی جانب سے آپ کے اپنے حضر ہیں ناظرین ہمارا جو سلسلہ موضوع چاہ رہا ہے وہ ہر قدرنے مباشر یعنی کے مباشر کے قوانے آج کا میرا کامک جو ہے وہ ہے زوفِ قبطِبا اور نمدی میں کیا فرق ہے اس کی تفسیر ناجہ آپ کو بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کے علاج کے لیے کیا کرنا چاہیے اور جو طبیب ہیں وہ اس کے لیے کیا کرتے ہیں اور جو اپنی قوت کو زیادہ بڑھانے کے چکر میں کیا کرتے ہیں تو ناظرین ساری آج میں آپ کو ختمت میں گوشت بزار کروں گا تاکہ آپ کو اس سے اگاہی حاصل ہو جائے تو ناظرین سب سے پہلے نامردی اور زوفِ قبطِبا میں فرق سمجھنا بہت ہی ضروری ہے اور کچھ لوگ اس کو زوفِ قبطِبا اور نمردی کو ایک ہی مرض سمیتے ہیں حالانکہ یہ دونوں مرض الگ الگ ہیں نامردی سے مراد وہ حالت ہے جس میں وظیفہ مخصوص یعنی کہ جمعہ اداعنا کیا جا سکتا ہے یہ ہے قریبا نمردی نمرد جو آدمی ہوتا ہے وہ بلکل وظیفہ زوجیت اداع نہیں کرتے ہیں اور جو زوفِ قبطِبا ہے یعنی کہ جس کو ہم مرضانک کمجھوری کہتے ہیں اس میں مرضانک کمجھوری سے مراد وہ حالت ہے جس میں وظیفہ مخصوص یعنی کہ جبان ناکتر صورتوں میں اداع کیا جاتا ہے یعنی کہ نمردی اور مرضانک کمجھوری سے یہ دونوں میں فرق ہے اگر آپ کسی بھی طبیب کے پاس چلا جائیں ان سے پوچھے گے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ میرے پاس سب سے زیادہ جو مریض ہیں وہ قبطِبا حاصل کرنے کے لئے ہی میرے پاس آتے گی یعنی کہ جس قدر کسی اور مرض کے مریض اس کے پاس نہیں ہوتے سب سے زیادہ اگر اپنوں کے پاس مرض مریض آتے ہیں تو وہ انہی امراض پی آتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ وہ امراض بھی شامل ہیں یعنی کہ احترام جریان ذکافت حص سلطِ امراض یہ تمام امراض مدانہ امراض میں ہی شامل ہیں اور اپنوں کے پاس سب سے زیادہ جو مریض آتے ہیں انہی امراض گیا تھے پھر نیم حکیم حضرات ایک ہی نسخے سے مختلف مزاد اور مختلف اسباب کے مریضوں کا علاہ کرنا چاہتے ہیں جو ایک ناممکن سی بات ہے اس کے علاوہ ایک طبقہ وہ حضرات کا ہے جو طبی قوت سے زیادہ قوت بڑھانے کی فکر میں اطبع کے دروازوں پر چکر لگاتے نظر آتے ہیں یعنی کہ وہ حضرات جن کی اپنی قوت بلکل درست ہے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہماری قوت اس سے بھی زیادہ بڑھ جائے اور وہ انہی چکروں میں ہماری قیموں کے پاس جاتے رہتے ہیں اور محرک باقیات خواہ کار اپنی طبی قوت کو خراب کر کے بلا آخر مردانہ کمزوری کی شقائیت میں مقتلع ہو جاتے ہیں یعنی کہ زوف باہ میں وہ اشخاص میرس میں شامل ہو جاتے ہیں جن کی قوت باہ بلکل درست ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ میری قوت باہ اس سے بھی زیادہ مریضوں کے لئے نہائی ضروری ہے اور مفید مشورہ یہ ہے کہ جب کسی تجربہ کار مسترد حقیم سے رجوع کریں تو ان کی تجویز کے مطابق دعا استعمار کریں اگر اس سے کوئی نفع نہ ہو تو پھر اسی طبی کے مشورے سے کوئی اور دعا استعمار کریں لیکن فائدہ نہ ہونے کی صورت میں اس سے جلد بردن نہ خصوصاً تقویت باہ کے مریض اپنے علاج کے لئے کیونکہ یہ مرض اپنی نویت کے لحاظ سے بہت اہم اور مشکل ہے اس کے اسباب ارزائے رئیسہ اور شریفہ کی قوتوں بار اثر ڈال کر قوت احمہ کو خراب کر دیتے ہیں اور قوت احمہ کی بحالی بغیر سہت احمہ کی بحالی کے ناموں پر جو جلد حاصل نہیں ہو سکتے اس مرض کے علاج میں نقامی کے دو اسباب ہوتے ہیں اول مریض کی جلد بازی وہ چاہتا ہے کہ مجھے بہت جلد فائدہ ہو دوسرے ناحت طبیبوں کا خلق اللہ کو دھوکہ دینا یعنی کہ اللہ کی مخلوق کو دھوکہ دینا یعنی کہ ایک تم مریض چاہتا ہے کہ مجھے بہت جلد فائدہ ہو دوسرا کچھ نااہل ناتجربہ کار اتائی حکیم جو ہے وہ نا علم رکھنے کی وجہ سے ناکست مہن سے لائکہ کے ہیں جس کی وجہ سے مریض کو کوئی خاطر کا فائدہ نہیں ہوتا اور وہ مریض جو جلدی اپنا لائکرانا چاہتے ہیں وہ بھی اپنی مرض کو بٹھا لیتے ہیں کسی مریض کا علاج کرنے کے لئے مرض کا ملوم کرنا بے حد ضروری ہے کیونکہ مرض کا اضالہ سباب مرض کے اضالہ پر مقوف ہے تہاں طبیبوں کو چاہیے کہ مریض کی تسلی اور تشفی کریں اور ان کو یقین دلا دیں کہ وہ قطع اس مرض سے اچھے ہو جائیں اور جو دعائیں ان کے لئے تجویز کی گئی ہیں بہت سی مجرب اور عالی ہیں یعنی کہ مریض کا اپنے اخلاق کے ذریعے بھی علاج کریں ان کو اتنی تسلی دیں تاکہ وہ مریض مطمن ہو جائے کہ میں جس طبیب سے علاج کرا رہا ہوں وہ میرا واقع خیرخواہ ہے اور میرے علاج میں وہ پامیاب ہو جائیں تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو یعنی کہ مردانہ امراض کے بارے میں اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ہم شروع کریں گے کہ اس کے جو علاج کیا ہیں ان کی دعائیں کیا ہیں اور یہ مرض کس وجہ سے ہوتا ہے تو ناظرین اگل میری ویڈیو آپ کو پسند ہے تو میرا چینل حکیم خالدہ پر ان کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمیس دیں اور اگلی ویڈیو تک پیلے اجازت دیں خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیئر کریں